حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتِ رمضان اللہ کا احسان ہم سب کو دیا اللہ نے اینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمتِ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن 92 نیوز ایش ڈی سے دیکھی جا رہی ہے سب کو پچیس ماں روزہ بہت بہت مبارک ہو کل کی رات شب جمعہ اور تاک رات گزری اور سب نے بہت ساری عبادتیں کی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ایک احسیت میں نے اس لیے ورڈ یوز کیا کہ ہر انسان کے ایک سکت ہوتی ہے اس سکت کے مطابق آپ جتنی بھی عبادت کریں نوریت فاطمہ صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کل کہ آپ جتنی بھی عبادت کریں اس کا ایک عجر آپ کو ملتا ہی ملتا ہے بہت ساری لوگ جو تندرست ہیں وہ بہت ساری عبادت کرتے ہیں جو لوگ تندرست اتنے نہیں ہیں وہ نوافل نہیں ادا کر سکتے یا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے نوافل ادا کرتے ہیں سب کا اپنا اپنا ایک عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور باقی جو تاک راتیں رہ گئی ہیں ہم ان کو بھی انشاءاللہ اسی طرح جس طرح ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں تاک راتوں کو اپنی عبادت کو اسی طرح لے کے چلیں تاکہ اس رمضان میں کچھ تو ہم کما سکیں اچھا جی جمعت الودا سب کو جمعت الودا رمضان کا یہ آخری جمعہ سب کو بہت مبارک ہو اور رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آخری کے یہ چار پانچ دن ہیں بہت تیزی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے قرآن و سنت کی روشنے میں انسانی حقوق انسان کے حقوق کیا ہے یہ بھی ڈسکس کرنا ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر انسانیت کو سمجھ نہیں پاتے جس طرح کہ میں ابھی دو دن پہلے ہی خاجہ سراب پہ ہم لوگوں نے جو ایک ٹرانسپیشن کی تھی میں اسی کو تھوڑا سا لے کے چلوں کہ ہم لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گئے ہم لوگ پتہ نہیں خوراکیں اس طرح کی ہو گئی ہیں یا ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گئے کہ ہم لوگوں نے ایک لبادہ اور لی ہے ہم لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہم کسی کو تکلیف پہچانے سے پہلے ڈرتے نہیں ہیں ہمیں خدا خوفی نہیں آتی ہم کسی کی جڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کا رسک چھیننے سے پہلے نہیں ڈرتے ہم کسی کو تکلیف پہچانے سے پہلے نہیں ڈرتے یہ والی بات آج ہم نے کرنی ہے کہ ہم انسان کو انسان کس طرح سے سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا عزاز انسان کو کیوں دیا ہم اس پہ بھی آج بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہماری پروفیسر نوریت فاطمہ صاحبہ جو ہمارے آج کی بھی ٹاپک کو لے کے چلیں گی اور آپ کو اچھے اچھے مشورے بھی دیں گی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور انسان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے ہماری پیاری سی نات خان ہوتی ہیں ہمارے ساتھ رمینا ناصر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی چیئرمن ہے جی اور آپ لوگ ان سے وقتن فوقتن ملتے رہتے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت کام کر رہی ہیں کتنے اچھے طریقے سے اپنے اس ادارے کو لے کے چل رہی ہیں ماشاء اللہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ایک مسررت نزبہ صاحبہ ہی ہیں جو اس طرح کی وکٹمائز جو خواتین جلا دی جاتی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جن کے چہرے بھی گاڑ دیے جاتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہی ہیں جو آپ اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسے ادارہ نہیں آیا اسلام علیکم مالیکم تو ابھی تو بہت ساری باتیں اس پر کرنے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر آپ جتنا بولنے میرے خیال میں اتنے ہی کم ہے کیونکہ یہ میڈیا کے تھرو آپ تک پوچانا بہت ضروری ہے کہ خدارہ مت کریں مت جلائیں ان خواتین کو جو بیچاری اگر جہیز لے کے نہیں آسکتی یا جو غربت کا شکار ہیں یا جن کے ماں باپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے یا کوئی آپ کے گھرے لو مسئلے مسائل ہیں یا صرف جو بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہیں ان کو بھی آپ جلا دیتے ہیں For God's sake یہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جن کی بیٹی سے نسل چلی ہے تو پلیز آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا کھولیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ پڑھیں پڑھائی کریں کتابیں لے کر آئیں تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کا پتہ چلیں کہ یہ کتنا آسان دین ہے کتنا اسلام ہمارا آسان ہے میں تو خیر اس پہ کیا بات کروں گے اس پہ بات کرنے کے لیے ہماری پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کسان کچن کی طرف بڑھوں گی جی کسان کچن میں ہماری شیف مونیرہ ہوتی ہے سلام علیکم آج آپ جو بھی بنانا ہمیں سکھائیں گی کسان ککنگ آئل میں اور کسان گھی میں وہ definitely میں آپ کے پاس آؤں گی اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی شروع کریں گے بقائدہ ٹرانسپیشن کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ زرمینہ ناصر ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیجے کرم آج با لائی بام آ گیا ہے کرم آج با لائی کرم آج با لائی کرم آج با لائی نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دو آلم کی شاہی مجھے مل گئی ہے ہاں مجھے مل گئی ہے دو آلم کی شاہی میرا ام کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ام کے منگتوں میں نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ جہاں چھڑ گیا اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ لبوں پر درود و سلامہ گیا ہے لبوں پر درود و سلامہ گیا ہے زبان پر محمد کا اور مزا تب ہے آقا ارے مزا تب ہے آقا یہ مہاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے زبان پر محمد کا نامہ گیا ہے زبان پر محمد کا سبان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں فوراں مازر چاہتی ہوں کہ میں آپ کا انٹرڈکشن کروانا بھول گی حمیدہ بطول سائکولوجسٹ ہے کیونکہ مسرد مزبہ کے ادارے کی بات ہو رہی تھی وہ ٹاپک دھو ہے نا وہ تھوڑا سا جذباتی ہے تو میں اس جذباتی ہونے میں آپ کا انٹرڈکشن بھول گئی آپ ہمارے ساتھ آج ہیں اور آپ بھی بات کریں گی اسی پہ کہ جو وکٹمائزڈ ہیں جو آلریڈی ایک ٹراما سے ایک تکلیف سے ایک پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہیں ہم آپ سے ان پہ بات کریں گے کہ ان کے منٹل لیول کو ہم لوگ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کروں گی جو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جی انسانی حقوق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے تو میں نوریت فاطمہ صاحبہ ایک یہ انام سمجھتی ہوں میں درجہ کیوں دیا گیا انام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپلیمنٹ ہے یہ کیوں دیا گیا اور جو ہم لوگوں کے اندر سے انسانیت نام کی چیز اب ختم ہوگی ہے اس کو تھوڑا سا بازیہ کر لیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم سب سے پہلے تو نتاشا آپ کو اور 92 نیوز کے سارے ویورز کو جمعت الویدہ بہت مبارک ہو جہاں ہمیں آج جمعت الویدہ کی خوشی ہے وہاں رمضان الکریم کے اختتام کا تھوڑا دکھ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن یہ جو جمعت الویدہ کی گھڑیاں ہیں یہ بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو ان گھڑیوں میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیغام کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارا پورا رمضان کو بول فرمائے بہت خوبصورت آپ نے آج ٹاپک رکھا اور اس پہ سوال بھی بہت اہم ہے اور جیسا کہ آج مصدف مصدفہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں جو کہ واقعی انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ محسج جانا بہت ضروری ہے سب سے پہلی تو وہ جو انڈیکیشن آپ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انام ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے دیکھیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو تخلیق فرمایا لیکن انسان ہی کو کیوں سب سے ممتاز سب سے اشرف اور سب سے جو ہے وہ مکرم بنایا اس وجہ سے کہ تین دیکھیں جانوروں سے ہمیں تھوڑی سی مماثلت دیکھنی پڑے گی کہ تین چیزیں انسانوں اور جانوروں میں مشترک ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ اپنی زندگی کا دفاع کرتے ہیں سی سیلف ڈیفنس جس کو ہم کہتے ہیں نمبر دو کہ وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے خوراک کا حصول کھاتے پیتے ہیں وہ انسانوں میں بھی ہے جانوروں میں بھی ہے نمبر تین یہ کہ وہ افضائش نسل ایکسٹینشن کرتے ہیں جس بھی سپیشی میں ہوتے ہیں جانور وہاں اور انسان یہاں پر افضائش نسل ہوتی ہے اگر ان تینوں کو جانوروں اور انسانوں میں مماثل کیا گیا ہے تو دیکھنا یہ کونسی چیز ہے جو انسان کو جانور سے جس کو ہم حیوان ناتق تو کہہ جاتے ہیں لیکن اس کو ممتاز کرتی ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو علم اتا فرمایا آدم کو علم الاسما سکھایا اور اس کے بعد رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو سبق دیا وہ سبق انسانیت کا سبق ہے اور وہ جو خطبہ حجت الویدہ ہے آج نتاشا پوری دنیا میں ساری دنیا کے آپ سکولرز اکٹھے کر لیں ہیومن رائٹس کے جتنے امبیسیڈرز ہیں آپ ان کو اکٹھا کر لیں آپ ایسا خطبہ حجت الویدہ میں جو ایک ہیومن چارٹر دے دیا گیا ہے آپ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں لاسکتے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے اور یو اینو نے جو اپنا چارٹر بنایا وہ بھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا لیکن پھر بات وہیں آجاتی ہے کہ یو اینو کے نزدیک خیبر کا قلعہ محفوظ کرنا یہودیوں کی وہ ضروری ہے مگر یو اینو کے ہی تحت آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے شام میں کیا ہو رہا ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے مزار پر کیوں وہ بلوسٹ کیا جاتا ہے تو انسانیت اس کا درس اسلام سے زیادہ کسی نے نہیں دیا انسان کو سکھایا سب سے پہلے اپنے نفس کو قتل مت کرو خودکشی کی مضمت کی گئی پھر کہا اپنی اولاد کو اس لئے قتل مت کرو کہ تم ان کو کھانا نہیں دے سکو گے کیوں اس لئے کہ ہم ہی تمہارا بھی رسک دیتے ہیں اور ان کا بھی دیتے ہیں پھر قرآن پاک میں جب عورت کی بات ہوئی سورہ تکویر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا پھر آپ دیکھیں یہودی کا جنازہ جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں تقریم میں تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ آپ فرماتے ہیں گو کا یہودی ہے لیکن انسان تو ہے یہاں سے پتا چلتا اسلامی ریاست میں ایک مسلمان کی جان بھی اتنی اہم ہے جتنی ایک کافر کی جتنی ایک زمی کی جتنی ایک یہودی کی جتنی ایک عیسائی کی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کی اور جو اسلامی سٹیٹ کے ساتھ جس کا معاہدہ ہو جاتا ہے جس کو ہم شہریت کہتے ہیں جب آپ اس ملک کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں تو اسلامی سٹیٹ آپ کو زمانت دیتی ہے کہ وہ آپ کو روٹی بھی دے گی وہ آپ کو کپڑا بھی دے گی وہ مکان بھی شلٹر بھی پروائیڈ کرے گی آپ کی ہیلتھ آپ کی ایڈکیشن آپ کی پروٹیکشن اور آپ کی جو سلف ڈگنٹی ہے اور اسلام سے زیادہ تقریم انسانیت اور اپنی عزت جس کو ہم عزت نفس کہتے ہیں اس سے زیادہ اور کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے یہ عزت تو آج اگر ہم جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے وہ ساری چیزیں اس لیے ہمارے معاشرے میں نہیں کیونکہ دین ہم سے اوجھل ہے دین کا اصل پیغام ہم سمجھے نہیں ہے نتاشا جب یہ بلوست ہوا تھا نا پشاور میں میں خود وہاں پر گئی اور میں جا کے ان بچوں کی قبروں پر کھڑے ہو کے ان سے معافی مانگ کر آئی اس لیے کہ ہم اسلام کا وہ پر امن چہرہ دنیا کو دکھا نہیں سکے ہم اسلامی سکولرز اور ہمیں جو تبلیغی سطح پر جو ہمیں ایڈوکیشنل سٹیٹس میں اور جو میڈیا کی ذمہ داری ہے ان سب کو ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اسلام کا جو ٹرو میسج ہے جو اس کا پیس فول میسج ہے جو پیغمبر انسانیت کا ایک پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پہنچاتے ہم نے فرقہ بندی شروع کر دی ہم نے دہشت گردی شروع کر دی ہم نے مسجدوں میں بام بلوست کرنے کو دین کا نام دے دیا حالا کی قرآن کہتا ہے آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام نے ملکیت کا حق دیا آپ کی سٹیٹ کے اندر اگر کوئی کافر کوئی بھی غیر مذہب ہے سب سے پہلی پاکستان کا آئین ہی دیکھ لیں کہ جو اسلامی قانون کے تحت بنا ہے اس کا آرٹیکل ٹونٹی آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکیں گے کسی کی عبادت گاہ کو کبھی مسمار نہیں کیا گیا آپ چودہ سو سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جتنی فتوحات ہوئی ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے مگر اسلام نہیں کہتا اسلام نے کیا کہا تم فصلے نہیں کاٹو گے تم بڑوں پر حملہ نہیں کرو گے تم بچوں پر حملہ نہیں کرو گے عورتوں پر حملہ نہیں کرو گے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان دے دی جائے گی تو اسلام تو راستے کے حقوق بتاتا ہے میت کے حقوق جانوروں کے حقوق تو بات تو یہاں انسانیت کی ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میسج بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ تمہارا جان تمہارے مال اور تمہاری عزت و عبرو ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا دن مکہ کا یہ شہر اور اس شہر کے اندر وہ حجت الودا کا جو دن تھا اس دن کی حرمت کے بارے میں بتایا اور پھر آپ نے وہاں پر ہی ایک در سپارٹ امپلیمنٹیشن کر کے دکھائی وہ جو قرآن کہتا ہے آپ نے فرمایا میں سود معاف کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ میں قتل کو معاف کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان ربیہ بن حارس کے نونحال ننے بچے کا خون میں معاف کرتا ہوں تو آپ نے اپنی اگزامپل سیٹ کر کے دنیا کو بتایا کہ کس طرح سے رحم پھیلانا ہے کس طرح محبت پھیلانی ہے کس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے پھر عورتوں کے بارے میں حکم دیا دو دفعہ پوری تمام آپ خطبہ حجت الودا کی تحریر اٹھا کے دیکھ لیں ہر ایک کے لیے ایک ایک بار حکم ہے مگر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا دو دفعہ حکم دیا پھر آپ نے غلاموں کے بارے میں حکم دیا کہ جو تمہارے زیر دست ہیں تم ان کے ساتھ صلاح رحمی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو ان کو وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو تو اگر یہ چیزیں یہ میسج یہ ساری جو اصول ہیں وہ باہر جوتوں پر بیٹی بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے پھر یہ ہوگا کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں گی وہ میں اپنے سے پہلے اپنی ملازمہ کو دوں گی اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتی ہوں مساجد میں ہمارے موضوعات ہونے چاہیے تبلیغی موضوعات ہونے چاہیے نہ یہ کہ امت کو لڑانے کے لیے اس طرح کے موضوعات رکھے جائیں کہ شلوار ٹکنوں سے کتنی اوپر ہونی چاہیے یا کتنی نیچے ہونے چاہیے اتنا کچھ اتنا کلیرلی سمجھا کہ بھی قرآن مجید میں بھی انسانیت کا بتایا گیا ہے حضور پاک کی اگر ہم لوگ سنت پہ جاتے ہیں تو اس میں اتنی احادیث ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں کہ انسانیت کیا ہے اس کے باوجود نوریت فاطمہ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے اور میں تو کہتی ہوں کہ موڈرن ازم کیا ہے موڈرن ازم وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے بیک ورڈ ہم کہتے ہیں ایک سٹیٹس بیک ورڈ بیک ورڈ تو وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس کے بعد جب اسلام نے موڈرن ازم کا تصور دیا تو اسلام نے سٹیٹس دیا پہلے بیٹیوں کو جلا دیا کرتے تھے اب بیٹیوں کی ماں کو جلا دیتے کہ آپ نے بیٹیاں کیوں پیدا کی یا آپ گھر سے جہیز نہیں لے کر آئیں یا آپ کے باپ نے مجھے موٹر بائک نہیں خرید کے دی یا آپ کا جو باپ ہے وہ ہر مہینے پیسے نہیں بھیج رہا اب یہ ہونا شروع ہو گیا آپ دیکھیں اسلام نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا غزوہ بدر میں آپ اپنے دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام یزیدیوں کو وہ جو آپ کے برسر پہکار ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ وہ میں سمجھتی ہوں میسیجز ہیں کہ اگر ٹرولی ہماری زندگی کے اندر ان کو ہم عملی طور پر نافذ کر لیں جو بات آپ کر رہی ہیں نا ہم پڑھتے بہت ہیں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انفرمیشن اور نالج میں فرق ہے پھر تعلیم اور تربیت میں بہت فرق ہے ہمارے ہاں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے تو وہ تربیت کا نظام ہونا چاہیے کہ اگر ماں بچے کو کچھ کھلا رہی ہے دے رہی ہے تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جب ہم اس طرح سے تربیت کریں گے تو پھر کوئی بڑی وجہ نہیں کہ بڑے ہو کر وہ لوگ انسانیت کے علم بردار نہ بنیں برکل ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ چیئرمن آف ڈپلیک سمائل اگین فاؤنڈیشن کی مصرط مزبہ صاحبہ چیئرمن ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہم لوگ ان کے ادارے پہ بھی بات کریں گے وکٹمائز پہ بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقت پہ موسیقی 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 اور ساتھ میں بنا رہی ہوں میں کوکونٹ ہلوہ اور ساتھ جس کا کمبینیشن بنا رہی ہوں ویسے تھے کہ فرمائش میں کہ مجھ سے آج کسی نے کہا کہ اچھی چیئے برنگ سے کھاتے ہیں لسی بھی تو بنانا سکھا دیں میں نے کہا لسی تو بہت سمپل ہے کہ اس کی بھی کچھ بود نہیں جائے یہ ٹکنیک میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آج ہم لسی ساتھ بنائیں گے ساتھ میں اچھی لسی ساتھ بنانا بتاؤں گی اور یہ اب بین رہی ہے اس کی جو خاص بات ہے مغلائی اس کی ڈیش کی اس میں ایک تو سپائسز کام ہوتے ہیں اور اس پر نٹس کا استعمال زہ دورت ہے اور اس پر نٹس کی ہی پیسٹ ہلتی ہے سکاجو پیسٹ بادام پیسٹ یا کھپرے پیسٹ وہ اس میں ڈالے گی اس کا بڑا اچھا ہے کہ فلیور ساوگا اور بہت مزی کی ڈیش ہے اور دوسرا جو کوکونٹ ہلو ہے اس میں یہ کہ اس میں اس کو میں بھونوں گی سوژی کو اور جب یہ سوژی چند سے بھون جائے گی اس کے بعد اس کا میں چاشنی میں نے تھیار کر لی ہے چاشنی کو اس میں میکس کروں گی اور یہ کھپرا ہے تقریب ان دوکا بھی اس میں کھپرا میٹ کریں گے اور اس کو اچھی رہنس میں پکائیں گے بہت وائٹ کلر میں بہت زبردست یہ ہلوہ بنے گا اور میٹھے میں ایک ایک اپسٹنل سی دش ایک یونیک سی دش یہ بھی بن جائے گی چیک ہے یہ ہلوے کی بہت سی دش ہوتی ہیں تو آج میں نے کہا ہلوے کی یہ بناتے ہیں اور اگر اس ہی کی آپ کوکونٹ بولز بنانا چاہے تو اس ہی کو آپ ہلوے کو تھک رکھ لیں اور کوکونٹ میں اس کو رول کر کے آپ اس کو گول گول بولز بنا سکتے ہیں کیونکہ کوکونٹ رول ہے اس میں آپ تھوڑا سا رائس کا آٹا ہے اس میں ایڈ کر دیں بس وہ بھی بہت اچھی ایک آپ کی اپسٹنل ڈیش بن جاتی ہے تو یہ آج ہماری دو جو ڈیش ہے ہم ساسد ساسد میں کر رہی ہوں اور ہاں توسری اس کی جو مین چیز ہے وہ چاولوں کی ایسے عام طرح پہ ہم جب چاول بناتے ہیں تو ہم اس کو اُبال لیتے ہیں لیکن اس میں دمگیرے چاول ہوں گئی یعنی کہ وہ چاول جس کی ہم پانی نہیں نکال لوں گی میں اس ہی میں پانی پکیں گے اور یہ اس کا جو میکس بنے گا اس میں میں میکس کر دوں گی تو یہ اس کا جو بنے گی چیز ہے بلکو ٹھیک ہے جی آپ بلکل بکائیں کہ کسان میں بنے گی میں میں نے ہلوہ بنے گی میں میکسا میں بنا رہی ہے کہ سان میں آئل میں یہ سن پھلا رہی ہے یا سن افلاور سن فلاف کوکنگ آئل میں ارسکا میں بنا رہی ہے کی کسان گی میں میں اس کو بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھیwan اس کی جب تک خوشبو نہیں آئی گی تب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا اور یہ سوجی کی بہر بری ٹیپ ہے کہ اس کو آپ نے بہت حلکی آج میں پکانا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ جب اس کی خوشبو آنی سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں دوسری چیزیں ایٹ کرنی ہے اچھا وانا اس میں کچھا بنا رہے گا اور خوشبو تو آنی شروع ہو گئی ہے تو بس پر آپ باقی کی چیزیں ایٹ کریں میں ذرا کسان والوں کی جو کیمپین ہے ڈو گوڈ بیت کسان وہ میں آپ کو بتا دوں آج پھر کہ بہت ایزی ہے اس میں حصہ ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے آپ نے صرف اپنا انٹرنیٹ یوز کرنا ہے فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے ایک پیج سرچ کرنا ہے کسان فوڈز کے نام سے اس پہ آپ کو ایک پوسٹ ملے گی دو گوڈ بیت کسان کی جو کسان والوں کی کیمپین ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اس پوسٹ پہ دو گوڈ بیت کسان کی پوسٹ پہ آپ نے ہیش ٹریک کے ساتھ کچھ بھی کومنٹ کرنا ہے تو آپ کی طرف سے 50 روپیز 50 روپیز جو ریٹ کر دیے جائیں گے مدینہ فاؤنڈیشن ہسپٹل میں زیرے علاج مریضوں کو اور یہ آپ نہیں کریں گے یہ میں نہیں کروں گی یہ کسان کی جانب سے ہوں گے آپ کی طرف سے 50 روپیز ایک کومنٹ کے پیچھے آپ چاہیں تو آپ دس بھی کر سکتے ہیں سو بھی کر سکتے ہیں تو جتنی بار آپ کومنٹ کرتے جائیں گے یہ جتنے کومنٹس ہوتے جائیں گے اس پہ ایک ایک کومنٹ پہ 50-50 روپیز ایک کومنٹ پہ مدینہ فاؤنڈیشن ہسپٹل میں زیرے علاج مریضوں کو پہنچتے جائیں گے اچھا جی مسرط مزبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سمائل اگین فاؤنڈیشن پہ یہ ایک چھوٹا سا ذرا پیکش دیکھ لیتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں وہاں پہ بے حسی ایک ایسا زہر ہے جو انسان سے انسانیت چھین لیتا ہے بے حس انسان جانوروں سے بھی بتر ہوتا ہے ہمارا معاشرہ ایسے جانور نمائنسانوں سے بھرا بڑا ہے آج ہم جن خواتین کو آپ سے ملوانے جا رہے ہیں وہ بھی کسی ایسے ہی جانوروں کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئے ان کے ہستے مسکراتے چہروں پر تیزاب ڈال کر اپنی انا کا جشن بنانے والے یہ بھول گئے کہ رات جتنی گہری ہو جائے صبح اتنی قریب ہو جاتی ہے ظلمت کے ان اندھیروں میں امید کی کرن بن کر آئی مسہرت مصبا اور ان کو جینے کا حوصلہ دیا یہ لڑکیاں جو زندگی سے ہار گئی تھی پھر سے مسکرانے لگی جی آپ لوگوں نے دیکھا یہ چھوٹا سا پیکج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کو بہت سالوں سے جانتی ہوں ڈپلیکس میں آنا جانا میک اپس بھی ہم لوگوں نے بہت سارے وہاں سے کرائے آپ کا تو خوبصورت چہروں کو اور خوبصورت بنانا کام تھا یہ ایک چہرے کو نیا چہرہ دینا اور یہ خیال کب ذہن میں آیا کیا چیز آپ نے ایسی دیکھی یا کیا سوچا کہ آپ نے اس کام کو اپنا پروفیشن بنانے کیا سوچا نتاشا مجھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ملتی ہے ورنہ زندگی تو میری ویسی گزر گئی تھی ایک دانہ سفید بال جھوریاں پڑ گئیں بڑی ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں میں ایک دن اچانک میں بچی جب میرے پاس آئی میں بلکل آفیس سے نکل رہی تھی تو اس نے آکے مجھے کہا آپ مجھے ٹھیک کریں تو میں نے کہا مجھے کنداز اتنا جارہانہ تھا میں نے کہا بیٹے سوری مگر میں جا رہی ہو بھی اس نے اپنے نکاب اٹھایا اور یقین نہیں کریں کہ میں کھڑی تھی میں بیٹھ گئی کیونکہ میرے سامنے جو چہرہ تھا اس میں ایک آنکھ نہیں تھی اس میں ناکھ نہیں تھی اس کی گردن جڑی ہوئی تھی اور وہ معصوم بچی جو تھی اس کو یہ تھا کہ مجھے میک اپ سے شاید کچھ ٹھیک کر دیں گے اس دن جب میری زندگی بدل گئی پھر مجھے کوئی خوبصورتی کوئی خوبصورتی کا تصور بدل گیا میں اس دن گھر گئی میں نے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ اللہ تعالی ہم کیسی چھوٹ چھوٹے چیزوں پر آپ سے نہ شکایت کرتے ہیں اور شکر بھی بہت ادا کیا کہ اس نے اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کچھ نہیں نوازا تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا کہ اس بچی کے تو مدد کرنی ظاہر میں نے کی ڈاکٹر کو بلایا ان سے بات کی لیکن میں اسی طرح سوچ رہی تھی کہ چلو اللہ نے مجھے دیا اتنا کہ میں ایک دو اور بچیوں کی بھی مدد کرنوں میں نے ایک چھوٹا سا ایڈ دے دیا نیوز پیپر میں کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلیویں آپ اس دن ڈیپلکس میں آ جائیے لو جی اس دن تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کیونکہ اس دن 42 لڑکیاں آئی تھی 42 لڑکیاں جو کہ یا تو تیزاب سے جلائی گئی تھی اور یہ سب لہور شہر سے آئی تھی یا مختلف شہروں سے آئی تھی کیونکہ ایک بار کسی نے پڑا کسی نے بلکہ کچھ بچیاں کھراچی سے بھی آ گئی اس دن میں نے کہا یا اللہ مجھے میں نے میری وقت دو تین کی تھی کہ میں علاج کر آ سکتی ہوں 42 بچیوں کا میں کیسے کر سکوں گی لیکن بس پھر راہ بنتی چلی گئی لوگ آگے میرے ساتھ آتے گئے ڈاکٹرز کچھ باہر سے آنے لگ گئے کچھ ہمارے اپنے ڈاکٹرز جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہو گئے لیکن اب اس وقت یعنی کہ میرے پاس 702 لڑکیاں ہیں 702 لڑکیاں وہ جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے اس میں ایکسیڈنٹل بھی ہوتی ہیں لیکن بعد میں جب ان کی باتیں سنو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچاری کسی کو چھپا رہی ہیں کسی کی کوئی ان کو کور کر رہی ہیں ان کو دھکا ہی دیا گیا تھا ان کو جلایا ہی گیا تھا چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسی بھی ہیں جو بھر کے کسی میل کے ہاتھوں سے کڑائی میں گر گئی مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گری نہیں ہے وہ کوئی حادثہ نہیں تھا برد میرا دل ابھی جب آپ کے باتیں سن رہی تھی تو اتنی جامعہ آپ نے باتیں کی ہیں آپ نے کتنا کھل کیے بتایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنا اچھا بتایا ہے بچیوں کے بارے میں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات اتیابہ کے طرف غور کریں ہر چیز سامنے لیکن حقوق العباد مطلب عبادت کے لئے تو اللہ تعالی کے پاس بڑی مخلوقات ہیں لیکن انسان کو آپ جب بات یہ کر رہی تھی کہ انسانیت کہاں رہ گئی کیوں نہیں سمجھتے تو یہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہم کتنے پیچھے چلے گئے ہیں آپ نے کہا تھا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورڈ لے کر آئے بیک ورڈ ہو گئی ہے آپ نے نتاشا بتایا نا کہ بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو بیٹیاں پیدا ہونے کے اوپر جلا دیا جاتا ہے یا تضاب اس لئے پھیک دیا جاتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ حالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے جہیز دینے اور لینے کا طریقہ تو ذرا دیکھیں تو یہ کہاں رہ گیا ہم لوگ کیا غلط ہو گیا تربیت میں کمی ہے بلکل کمی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن تعلیم اگر آپ کو دنیا کے میں جینا سکاتی ہے تو اسلام اور آپ کا مذہب جو آپ کو شعور دیتا ہے نا تو وہ ہم کیوں نہیں اور اس طرح کے سارے جو واقعات ہیں یہ زمانہ جہالیت سے اس کا مطلب ابھی تک ہم لوگ نکلے ہی نہیں نکلے ہی نہیں جو آپ کے پاس جو کیسز ہیں آپ کہہ رہی ہیں سات سو دو یہ میرے پاس ہے خالی صرف آپ کے پاس ہیں کتنی اور ہوں گی کتنی اور ہوں گی مطلب ہم ابھی تک زمانہ جہالیت سے نکلے ہی ہیں ہم لوگ اسی میں ہیں ابھی تک اور آپ نے بتایا کہ دیکھیں جمعہ کے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ خواتین کیلئے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو حسن سلوک آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ پیار کا دعویٰ کرتے ہیں تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں یہ کیا بات ہوئی یہ وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بچے پیدا کرتے ہیں اور جس کی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو آپ کی محبت جو ہے وہ ہوا ہو گئی یہ کیا ہے یہ کیوں ایسے یہ مجھے مجھے نا گھبرہات شروع جاتی ہے اور ابھی پچھلے مہینے ڈیرھ مہینے میں اتنے واقعات ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آپ نے کہا کہ ان ماں کو جلا دیتے ہیں جن کی بیٹیاں کراچی میں واقع ہے ماں نے بیٹی کو جلا دیا جی مطلب ختم اور کیوں کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری تعلیمات میں ہماری تربیت میں ہماری سوچوں میں کتنی پرگندہ ہو گئی ہیں مطلب کس قدر خرابیاں آ گئی ہیں we have to do something about it آج میں آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ باتیں کرنے جو لوگ سنیں گے وہ افسوس کریں گے ابھی ہماری بچی آئیں گی ان کو دیکھیں گے تو سب کے دل کام جائیں گے لیکن یہ پروگرام ختم ہوا عام زندگی شروع جاتی ہے ہاں اور کوئی اس پیتنا فوکس نہیں کرتا نہیں کرتا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ہی کرنا ہوگا اچھا یہ بتائیے مسارت صاحبہ کہ اٹیلین گورنمنٹ نے آپ کو بہت اپریشیٹ کیا ہے آپ کے اس فاؤنڈیشن پہ کوئی اور ملک بھی یا آپ اپریشیٹ کیا یا آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے بہت سے ملک وہ تو انیشیلی وہ تھے ہمارے ساتھ پھر امریکنز بھی آئے یو ایس کے یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو اپنی کرسمس کی چھٹیاں ایسٹر کی چھٹیوں میں ہمیں اپنا ٹائم دیتے ہیں ہمارے تو اپنے ہسپٹل میں اید و بکرہ اید میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے اور نرسے بھی نہیں ہوتے ہیں تو ہم میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری ڈاکٹرز کم اچھے ہیں ہمارے ڈاکٹرز بھی بہت بہترین ہیں they do amazing work but unfortunately وہ جذبہ جو مسلمان میں ہونا چاہیے وہ جذبہ کئی اور چلا گیا ہے مجھے یہ لگتا ہے مسارہ صاحبہ کہ جو اچھے ہمارے ملک کے بہت اچھے ڈاکٹرز بڑے ہی لائک فائک وہ اپنے ملک میں خدمات انجام دینے کی بجائے دوسرے ملکوں میں جا کے جاپ کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپ پاکستانی اگر ہیں تو آپ اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ اگر پڑے لکھے ہیں آپ اگر ڈاکٹر بنے ہیں تو خدارہ اپنے ملک کے لیے رکھیں اپنی اس چیز کو اور خدمات انجام دیں اپنے ملک کے لیے ہم لوگ اچھے ڈاکٹرز سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہی اچھے ڈاکٹرز جو ہمارے ملکے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں وہاں پہ ان کے بہت زیادہ ایک مقام ہوتا ہے کیونکہ ان کا کام اچھا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے میں کہتی ہوں چلو ایک وقت ہوتا ہے زندگی میں جب آدمی جو ہے وہ اپنے معاش کے لیے بہتر سے بہتر راہ ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے اس کے وہ باہر نکل جاتے ہیں یا وہاں پہ زیادہ بہتر ان کو مل رہے ہوتا ہے مواقع چلو جب آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر کر لی اور آپ جب پاکستان آتے ہیں چھٹیوں میں شادیوں میں یاد آئی آپ کو پاکستان کی کچھ عرصے کے لیے تو پھر آپ تمس کم اسی عرصے میں ایک بچی کا آپریشن کرتے ہیں صرف ایک مطلب جب آپ جائیں تو آپ اچھی یاد لے کے جائیں کہ میں نے اپنے ملک اور اپنے بچیوں کے اس لیے کوئی چیز بہتر سوچا ہے ہم نہیں ہوتا ان کے پاس ٹائم صحیح آپ کے پاس جو وکٹمائز ہیں جو خواتین انہوں میں لڑکیاں بھی ہیں آپ نے بتایا بچیاں بھی ہیں آپ ان کے چہروں کو بہتر کرنے کے لیے آپ آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں یا آپ کا کسی ہسپیٹل سے کوئی کانٹریکٹ ہے یا جی آسکین سپیشلسٹ کیا ہم کیونکہ ہر شہر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی دور افتادہ گاؤں میں ہوتے ہیں یہ تو بہت زیادہ شہروں میں بھی ہوتے ہیں گاؤں میں بھی ہوتے ہیں تو جب یہ ہوتے ہیں واقعات تو جو قریب ترین ہسپیٹل ہے ہم ان کو ہی سب سے پہلے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان بچیوں کو آپریشن کروانا چاہتے ہیں اگر بہتر ہسپیٹل کی فیسیلیٹی چاہیے تو ہم سی ایم ایچ ہسپیٹل کے ساتھ پورے پاکستان میں پھر ہم کراچی میں ڈیفرنٹ ہسپیٹلز ہیں لاہور میں ہمارے امیزنگ سرجن ہیں ڈاکٹر موزم تار ڈاکٹر فرید ہیں یہاں پہ ان کے لئے فیسیلیٹیز ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز میرے لئے یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کے آپریشنز ہو گئے ان کی آنکھ کھل گئے ان کی گردن گھومنے لگ گئی ان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے وہ کھل گئے تو ان کو کچھ ہنر سکھا کچھ ہنر سکھا بلکل اچھا جی میں چاہوں گی کہ یہاں پہ جو متاثرہ خواتین ہوا کی وہ بیٹیاں جن کا کوئی قصور نہیں تھا اور انہیں جلا دیا گیا ان کا ان کا چہرہ بگاڑ دیا گیا میں چاہوں گی کہ میں خود ان سے بات کروں اسلام علیکم نام بتا دیجی اپنا میرا نام بشرا ہے جی بشرا کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے کتنا بہتر ہوا ہے آپ کا چہرہ پہلے سے اور آپ کے چہرے کی پہلے کنڈیشن کیا تھی تھوڑا سا ذرا ہمیں ہم سے شیئر کیجئے بشرا اس کو اوپر مائک تھوڑا سا نزدیک کر دیجئے جی میرا چہرہ بس ایسے دیکھ لیے جیسے ایک گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے میرا بلکل مس ہو گیا تھا پھر میرے کافی اپریشن ہوئے اس کے بعد پھر میرا باجی مسرس نسبہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آپ میں بہت بہتر ہوں انہوں نے بہت سے میرے اپریشن انہوں نے بہت سے کروائے مشرا اچھا جی میں بلکل ان کی کہانی بھی پوچھوں گی ان سے کیا ہے اور بلکل کنٹینیو کرتی ہیں بلکل بلکل بریک پیس تے وید آس حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان بلکل بریک آپ آ چکے ہیں واپس رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں اور اس وقت میں ہوں جی کسان کچن میں الہور کی مضافات میں آج پچیسوہ روزہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ افطار ہو چکا ہے اور بڑھ رہے ہیں ہم چھبیسوہ روزے کی طرف واہ کیا بات ہے کتنی جلدی جلدی جو ہے یہ رمضان گزر گیا لیکن دکھ ہے کہ کیوں کیوں اتنی جلدی گزر رہا ہے رمضان بلکل اچھا جی یہ جو اتنے مزے مزے کی ڈشیس تیار ہوئی ہیں آپ لوگ یقین انتظار کر رہے ہوں گے کہ اس کی ریسپی پتا چلنی چاہیے تو جی مونیرہ ذرا ریسپی ہو جائے جی بلکل سب سے پہلے میں بتاؤں گی اس کی مغلائی بریانی کی اس کے لئے چکن لیا ہے تقریباً آدھا کیلو اور صاحب میں پیاس تھی ہیں تین عدد جس میں سے میں نے آدھے پیاس کو فائی کیا تھا اور آدھ پیاس کو میں نے چکن میں پکایا تھا اس کے ساتھ ہی صاحب میں ٹیمارٹل یہ چار عدد اور چاول یہ تقریباً تین عدد صاحب میں کسان گھیل یہ تقریباً یہ تین کپ اور صاحب میں ادھے کلسن پیس دو کھانے کے چمچ خشخاش تھی ایک کھانے کا چمچ خشخاش میں نے اس میں دہی میں ساتھ میں سکی تھی تھوڑا سی کی خوشبو کے لئے کیونکہ کچھ بریانی میں ڈلتی ہے دو چھوٹی چاہی کے چمچ ایڈ کرنی ہے آلو خارے تقریباً چھیجد اور نٹس دالیں آپ نے تقریباً ایک کپ اور کاجو پیسٹ ایک کھانے کا چمچ کاجو پیسٹ یا بادام پیسٹ آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے بعد اس پر ملک کے دو تین چمچ ایڈ کر کے آپ نے اس کی پیسٹ پنا لینی ہے اور پھر آپ نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اس کا بہت اور بہت اس کا ایک تھک کسیم کا فلیور اس میں نکلے گا اور مگلائی کسین جتنے بھی بناتی اس میں نٹس ڈرائی فوٹس کے ہی اس کی پیسٹ ہم بناتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی سپیشیلیٹ کو ترسی تھوڑی کاثتی بن جاتی لیکن ہم خود بنائیں تو بہت اچھی بنتی ہے بہت ریچ کسیم کی بنتی ہے اور سیکھنڈ جو میں نے کوکونٹ بہت سیمپل ہے سوجی لینے تقریباً ایک کپ اور کھوپرا لینے تقریباً دو کپ ساتھ میں کسان گھی لیا میں نے تقریباً ہاف کپ اس میں اور ساتھ میں الائچی میں نے پاودر لیا تھوڑا سا الائچی پاودر کی نہیں ہے تو آپ لوں وہ بھی لے الائچی کے دانی بھی لگ سکتے اور ساتھ ساتھ میں لوں گے آپ میں اس کو ہلکا سا بھوننا ہے جتنے بھی ہلوے بنتے ہیں جو سوجی کے ہوتے ہیں اس کی خاص بات جو یہ کہ آپ نے اس کو ہلکی آش پکا کیونکہ اس کو زرہ سا گر آپ تیز پکائیں گے اس میں زرہ سا بھی خوشپو کا جلن کیا جے گی تو اس میں سارا آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو اس کی خوشپو ہی خود ہی نگلتے ہیں جب آپ اس کو ہلکا سا بھونتے ہیں تو آپ نے اس کو بھوننا ہے جب آپ دیکھیں کہ بلکل ہلوہ پک گیا ہے آپ کی چاشنی تقریباً دو کپ آپ اس کے پانی ہوں گے آدھا کپ اسے چینی ہوں گا آپ نے اس کی چاشنی بنانی ہے اور اس پہ پہلے کھوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے پانی اٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صوفٹ اور بلکل اس کی شکل بھی اسی ہے کہ اس کے آپ اس کے بالز بھی بنانا چاہے تو وہ بھی بن سکتے ہیں اور آپ اس کے بنا کے اس کے اندر آپ کوپرے کی بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں تو بہت اپ کے میٹ بھول اس کے کوکرنٹ بالز پہ بہت اچھے بن سکتے ہیں تو دوسری جو میں نے تھرڈ جور بنائی اس کے لئے ایک ہی لوگ دہی ہیں اور ساتھ میں میں نے اس پہ دو تقریباً ہاف کپ میں نے ملک اٹ کیے ساتھ میں تقریباً ہاف کپ میں نے اس پچینی اٹ کیے ساتھ میں اس کو میں نے آئیس کے آئیس ٹالی اور اس کو جسٹ بلند کیے آپشتر میں 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 نے ساتھ شامی کباب بنائے کیونکہ بریانی کے ساتھ بریانی کے ساتھ لوازمات دوتے ہیں اس پہ دہی بھی ہے رائکہ بھی ہے ساتھ میں سلات بھی اور ساتھ میں مریانی کی ساتھ کباب بھی ہے سی کمپلیٹ ایک منیو یہ ایک دفرنٹ آپ نے لسی آج بنائی ہے دفرنٹ جو مومن گھروں میں بنتی ہیں لسیاں ہاں جی وہ تو بہت زیر پانی دوند اور دہی کی یا اس پہ پانی تو نہیں میکس ہوتا دہی میں بانتے ہیں جب گھروں میں بناتے ہیں لیکن جب ہم بزار سے پینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہوتا ہے وہ چیز گھر کیوں نہیں بند پاتی ہے تو میں نے بیسیکلی اس ٹائل سے بنایی کہ بہت تھک جس کو گھتے ہیں آدھ رڈکا جیسے نورید نے آیا رڈکی والی جو لسی ہوتی رہا وہ اصل لسی ہو گیا بلکل تو اس کو اس ٹکنیک سے بنایا گیا ہے کہ آپ اس پہ پانی کم ڈالیں اور دہی کو اس کو جتنا کریں گے اس کے اتنی ٹھیک فارم بنے گی تو وہ بہت مزے کی بنے گی آپ اس کو تقریباً افتاری کے بعد اگر آپ اس کو ہاف کپ بھی پی لیں تو میرا حال ہے کہ جو سر دن کی آپ کی جو پیاس ہوتی ہے وہ بھی آپ کی کافی اس کی کمی پلی ہو جاتی ہے دود اور دہی سے تو ویسی ڈی آئیڈریشن ختم ہو جاتی ہے کافی خد تک اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میں بتانا بھول گئی کہ آپ جیسے کہ ہمارا پچیز روزی کی افتاری میں نے کروائی ہے تو پیچھلی ہم نے کہی اچھے چھے افتاری کروائی ہیں اور کئی مجھ سے پوچھتے بھی ہیں روز افتاری کراتی ہیں آپ کو کسان کچن میں مریڈا روز افتاری کرواتی ہیں اس کے لئے میں یہ کہوں گے آپ اس کے لئے بجائے مجھ سے پتا کرنے کے آپ ہماری پیج کو لائک کریں مائکسان کچن ڈاٹ کام میں جائیں آپ کو مریڈا تمام ریسپیز ملیں گی بلکل ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آپ کو انگریڈنٹس کے ساتھ پتا چلے گا اور آپ کی دوری نوریش میں اچھی طرح سے اضافہ ہو جائے گا اور ساتھ دوسرا کہ جہاں پر اس کی ریسپیز کی بات ویرلن کچن کی بات نہ ہو تو میرا یہ بھی بہت ضروری ہے تو اس لئے پلیز اس کو بھی جا کے چک کریں چک کریں جا کے چک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کراچی کے مضافات میں ازان مغریب کا وقت ہوا چاہتا ہے we'll take a short break here and stay with us رحمت رمضان میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے جلا دیا صرف جہیز نہ لانے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے وہ جب بھی بولتے تھے کہتے تھے کبھی کسی چیز پر ڈمانڈ کرتے تھے کبھی کسی پر اور میں اکثر ہی اپنے ماں باپ کے پاس جاتی تھے ان کو بتاتی تھی اور وہ دے دیتے تھے لیکن آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا کہ میرے والد بھی ان کی بھی دیتھ ہوگئی اور والدہ کی بھی دیتھ ہوگئی اور دونوں ہی نہ رہے تو پھر میں نے مجھے وہ کہتے تھے لا کے دو تو میں نے کہا اب میرے بھائیوں کے پاس نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے جھوڑ بولتی ان کے پاس بہت ہے تو لا کے دو نیکس ٹیم انہوں نے پھر ایسا کیا کہ پچاس ہزار کی میرے سے ڈیمانڈ کی کہ پچاس ہزار لا کے دو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سپیکر کو والیم بڑھا دے پلیز تاکہ ہم تک یہ بات پہن جائے جی پلیز کنٹینیو کیجئے پچاس ہزار ہم مجھ سے مانگ رہے تھے پھر میں نے کہا ان کے پاس نہیں ہے اور واقعی میرے بھائیوں کے پاس اتنا نہیں تھا کماتر میرے طرح مزدوری کرتے تھے بس گزارائی ہو رہا تھا اچھا تو انہوں نے کہا یہ جھوڑ بولتی ہے تو انہوں نے میرا فیس جلا دیا اور کہا کہ یہ اگر تو اس کے ماں باپ نے اس کا علاج کروا دیا تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوڑ بولتی ہے اگر نہیں کروایا تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ سچ ہے بس اسی طرح پھر انہوں نے میرا چیرہ تین لوگوں نے مل کے جلایا ایک میرا مامو سسر تھا ایک میرا سبینڈ تھا اور ایک میری ساس تھی انہوں تینوں نے مجھے باندھ کے میرے فیس پہ لگا دیا آپ کی زبان ہاں جی کو تذاب سے جلایا گیا تھا ہاں جی میری زبان میں نے جب ان سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے نا میری زبان باہر نکال کے یہ دیکھیا خینج کے اس کے اوپر بھی ڈالا جب میں نے تھوکا تو پھر انہوں نے اور زیادہ مجھ پہ ظلم کیے اور جب تک میں چیخ چکے چیخی اس کے بعد میں بہوش ہو گئی پھر انہوں نے میرے گھلے میں پھندہ بنا کے میرے ہیڈ بٹے کا اوپر لٹکا دیا اور گھر کو آگ لگا دی جس میں میرے تین دو بچے تھے ایک بڑی بچی جو بڑی تھی جو سمیدار تھی یا کچھ بتا سکتی تو اس کو انہوں نے پسپاس ہی نہیں لائے جو چھوڑ دے تھی ایک میرا بیٹا سال کا تھا اور ایک بیٹی میرے ڈیٹ کو سال کی تھی جو میرے کمرے میں تھی یہ کتنے کتنے سال پرانی بات ہے یہ سان پچانوی کا واقعہ سان پچانوی کا اچھا نائنٹی فائیو ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے اور اس کے بعد آپ پھر مسارت مزبہ تک کیسے پہنچیں اور آپ کا چہرہ اب تو بہت بہتر ہے جیسا کہ یہ بتا رہی ہیں کہ گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جلنے کے بعد اور اب آپ کی ماشاءاللہ آنکھیں ناکھ پرامننٹ ہیں بلکل کتنی سرجریز ہوئی ہیں آپ کی میری ایک سو پچاس سرجریہ ہو چکی ہیں اور اب بھی تقریباً تین چار ماہ پہلے میرے نوز کا پریشن ہوا ہے اچھا اور اب بھی اس کے بھی ایک دو ابھی ہونے ہے ٹھیک ہے اور ہو رہی ہیں اور باج مسارت مزبہ کا مجھے ایسے پتا چلا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا کہ میں ایک کمرے میں بند ہو کے رہ گئی تھی نہ تو علاج کے لیے پیسہ تھا اور نہ ہی کچھ تھا تو اخبار میں ایک ایڈ آیا تھا کہ مسارت مزبہ جو ہیں وہ جلے ہواں کا فری علاج کرواتی ہیں فری علاج کرواتی ہیں تو میں نے وہ ایڈی دیکھا اخبار میں اور ان سے فون بھی تھا ان سے میں نے رابطہ کیا تو باجی الحمدللہ اللہ پاک ان کو صحت اندرسی دے اور زندگی دے انہوں نے مجھے پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور میں ان کے پاس آئی تو فون پہ رابطہ کیا تو انہوں نے فوراں نہیں مجھے بلا لیا اور میں ڈار رہی تھی جب ان کے عفض آئی تو دیلی دل میں بڑا ڈر رہی تھی کہ پتہ اتنی بڑی عورت مجھے بلا لائے کہ نہ بلا لائے لیکن جیسا باجی نے سنا کہ بشرا آئی انہوں نے خود اٹھ کے اپنے اوفیس سے باہر آئی اور مجھے اپنے گلے لگایا حالانکہ جب مجھے باجی نے گلے لگایا تھا اس وقت میری حالت وہ تھی کہ کوئی مجھے دیکھنا پسند نہیں کرنا بات کرنا بسند نہیں کرتا تھا اور باجی کی اسی محبت نے پیار نے مجھے اتنا کر دیا کہ میرے سارے در خوف ختم ہوئے پھر انہوں نے میری بہت ساری سرجیاں کروائیں اور پھر خوشی کی بات جاؤں گی کہ مصرط مزبہ صاحبہ کے لیے پلیس تالیاں بجائیں کیونکہ انسانیت کے لیے جو یہ کام کر رہی ہیں یہ اللہ تعالی واقعی ہی کسی کسی کو توفیق اتا کرتے پھر انہوں نے مجھے بوٹیشن کا پورا کوز سکھایا اور اب الحمدللہ میں بوٹیشن ہوں اور ہر کام مجھے آتا ہے اور میں باجی کے ہی پاس پالر میں مجھے کہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں باجی کے ماشاءاللہ اتنے ہی ہمارے پالر ہیں ہم کسی بھی برانچ میں باجی ہم لوگوں اور الحمدللہ میں ہر چیز مجھے آتیا ان کے ساتھ ہیں جی فرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا سٹوری ہے کیا ہوا تھا کس نے ظلم کیا آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیجئے گا پلیز ہمارے ساتھ مجھے پتہ یہ بہت تکلیف والی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے میں اس پہ ماذا چاہتی ہوں لیکن ہمارے بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں میں awareness آئے اچھا ٹھیک ہے فرا فرا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ابھی فرا کا بہت دل بھراوا ہے ابھی ان سے بات نہیں ہو پا رہی میں بلکل فرا کے پاس جاتی ہوں اب یہی بات آپ بھی نوٹ کریں کہ psychologist ہیں آپ ان کی جو حالت ہے ابھی جیسے فرا کوئی میں لے لوں ابھی ان سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے ابھی اس ایک 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 ڈپریشن میں ہے وہ تو آپ اس طرح کے وکٹم آئیز کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ ان کا منٹلی ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے دیکھیں جب ہم اصد برن کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ہمیں ایک فیزیکل ڈامیج ہمارا نہیں ہوتا بلکہ اس کے فیزیکل ڈامیج سے زیادہ ہمیں انٹرنل ڈامیج دیتا ہے ان کے سین میں ابھی جو یہ رو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی گریف کے پیریڈ میں سے گزر رہی ہیں گریف کے پیریڈ میں بھی اس کے مختلف سٹیجز ہیں کو دوبارہ دیکھ نہیں پائیں گے یہ بہت اتسلف ایک ٹراؤما ہے اس وقت یہ جس سٹیجز 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 رہی ہے شاید ہم اس چیز کا اندازہ لگانا ہمارے لیے impossible سی بات ہے لیکن سٹیل اب اس سٹیجز میں پہلے تو انہیں اس گریف سے نکالا جائے اور ایکسپٹنس کی طرف لائے جائے کہ یہ جو واقعہ پیش آ چکا ہے اب ہم اس واقعے کو بدل نہیں سکتے اس بات کی ان کے اوپر رسپونسیبیلیٹی بھی آئیت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کسی کریمینل نے کیا ہے اور اس کی رسپونسیبیلیٹی اس کریمینل میں یہ بھی ہوگا کہ ان کے جو کاغنیشن ہیں ان پر کام کیا جائے گا جب انسان اس فیز میں آتا ہے تو depression anger frustration apart from this انسان suicidal ideation بھی بہت common factor ہے جو ان لوگوں میں دیکھنے کو آتا ہے اس کے پر regarding ہم کام کریں گے کاغنیشن سے لگا رہا ہوتا ہے اس وقت ہم ان کے منفی سوچوں کے اوپر کام کریں گے اور منفی سوچوں کو مسبت کی طرف تبدیل کریں گے کیونکہ اب یہ ہماری responsibility ہے کی ہم کیا action یہ گفتگو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے گفتگو کے ذریعے پھر ہم بیہیور ورک بھی ان کے اوپر کرتے ہیں جو انہیں پریکٹیکلی نظر آئے کہ ہاں اگر ان کی confidence پر کام ہوتا ہے ان کی سلف اسٹیم پر کام ہوتا ہے ڈیلیکسیشن ایکسرسائزز انہیں کرائی جاتی اس میں نتاشا ایک چیز میں آج کرنا چاہوں گی اسلام پوائنٹ اف وو سے حدیث پاک میں آتا رسول کریم نے اشارت فرمایا مسلمان کو کوئی کانٹا بھی ایسا نہیں چپتا جس کے سلے میں اس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے اور اس کے درجات بلند نہیں کیے جاتے اور پھر یہ وہ لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی سب کا رب ہے اور اس کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی جنہوں نے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے وہ کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتے اور دنیا میں وہ کسی طرح بچ بھی جائیں گے تو آخرت کا عذاب اور آخرت میں بدلہ جو قرآن پاک کہتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ کان کے بدلے کان آنک کے بدلے آنک تو اگر یہاں بدلہ نہیں ہو سکا تو وہاں تو ہوگا ہی ہوگا بلکل جی انشاءاللہ ضرور ہوگا انیشہ ہمارے ساتھ ہیں انیشہ ان سب میں سے زیادہ ینگ ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں اور انیشہ کیا ہو گیا ماما سے جیلیس بہت فیل کرتی تھی اور اس وجہ سے مین کو منع کرتی تھی اور وہ ڈیڈ کو پتہ نہیں کیا مختلف ویوز کے ساتھ ان کو لڑائی جھگڑے کی طرف اکسات تھی اور وہ جب پوپو سے مل کے گھر آتے تھے تو پھر ماما کو مارتے تھے بہت زیادہ تو اس چیز سے میں ان کو منع کرتی تھی تو شاید اسی وجہ سے نے اس طرح کیا صرف اتنی سی بات پہ کسی کو جلا دی نام مسرد نزبہ صاحبہ آپ تو مہان ہے ماشاءاللہ کتنا بڑا دل ہے آپ تو چھوٹی سی تکلیف سے لے بڑی تکلیف تکلیف تو اس کی بھی اتنی ہی ہے جتنی باقی سب کی ہے وجہ چھوٹی سی وجہ سے لے بڑی وجہ بتاتی ہے اپنے آپ کو کیسے سنبھالتی ہے میرا تو آپ سے یہ سوال ہے اس وقت میرا دل بہت خفو ہوتا ہے میرا دل بہت چھوٹا ہو جاتا مجھے ہم کوشش کرتے لیکن علاج تو بہتر کر رہے نا لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا تو منٹلی اور نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر کے افراد بھی بیچارے اتنی پریشان ہوتے ان کو بھی سپورٹ چاہیے ہوتی جنرلی میں کیا کرتی ہوں جیسے بچیاں ہم لوگ بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے تھوڑی سی خوشی صحیح لیکن اس تھوڑے ٹائم میں ان کے چہرے پر مسکراہت آتی ہیں جو بشرا ہیں آج میک اپ کر آئی ہیں اور میک اپ کرتے ہوئے انہوں نے دو تین دفعہ مجھ سے پوچھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں تو یہ دن ان کا اچھا شروع ہو جاتا ہے یہ دس ہیلپس دیم پھر بھی بہت سے دفعہ جب یہ خاموش بیٹھی ہوتی ہیں یا میں آسیا سے پوچھتی ہوں آسیا کیا بات ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا جیسے فرا مطلب ان کے زخم بھری نہیں پاتے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش ہی کرتے رہتے ہیں کہ اچھی باتیں کریں ان کو انوالو رکھیں بزی رہے یہ لوگ اگر بزی رہیں گی تو شاید تھوڑا سا دھیان بڑھ جائے گا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر جگہ شکر ادا کرنا چاہیے یہ بچیاں بھی اللہ کا بین تہا شکر ادا کرتی ہیں اور ہمارے تو موہیں خوشک ہو جائیں کہ جتنا اس کا شکر ادا کر سکتے اتنا ہی کم ہے آسیا بیبی السلام علیکم بلکم السلام آسیا بیبی تھوڑا سا ہمارے سا شیئر کریں گی کہ کیا ہوا تھا کس نے جلایا اور کس بات پہ میرا شوہر کے ساتھ جگرہ تھا وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے دیکھ دوسری شادی کرنے کے لئے آپ کو جلا دیا آپ کی کتنی سرجریز ہو چکی ہیں میری بارہ گردن کی ہو چکی ہیں تین ہاتھ کی ہو چکی ہیں آسیا ان کا فیس بچ گیا تھا یہ تو ان کی گردن بلکل چپکی بھی تھی تو یہ بہتر ہو گئی ہاتھ کے جو حصہ تھا وہ بہتر ہو گیا تب کم اس کم آسیا اس ہاتھ سے کام کر سکتی شکر اللہ کا سارا کام کر لیتی ہے اگر آپ دیکھیں تو آسیا کے حصے نا گھوٹھے یہ ہاتھ وہ پھاروں میں لیکن یہ کتنی دکھی بات ہے کہ آپ شادی کرنے کے بعد اگر آپ نے دوسری شادی کرنی چھوڑ دے کر لیں مگر جلائے تو نا یہ ظلم کیوں کر رہے یہ کتنی دنوں سے سفر کر رہی کتنی پریشانی کتنی اس نے تکلیف اٹھائی ہیں اور پھر ان ساری چیزوں پہ جو ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہیں وہ لوگوں کے رویے ہوتے ہیں ان کی اپنے لوگ اپنے رشتے دار محول پڑوس والے وہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان پہ آواز کستے ہیں ان کا قصور نہیں ہے تو سوچ تے ہیں اور پھر زبان پہ لاتے کہ کچھ تو کیا سی جناب مطلب ان کو انہیں پہلے سے ہی اس بات پہ وہ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا ہی کصور ہوگا میں کہتی ہر صحیح کصور بھی تھا یہ حق نہیں دیا یہ حق نہیں ہے یہ حق تو نہیں دیا اچھا فرا آپ تھوڑا سے شیئر کریں گی ہمارے میرے نام فرا اور پچھلے رمضان میں مجھے جلایا تھا کس نے جلایا تھا نند اور ساس نے کیونکہ میرے میاں باہی رہے اور میری شادی کو انیس سال ہوگئے اور وہ تب سے باہی رہے تو اب تھا کہ بچے بڑھے اور یہ میرا بیٹا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے کہ میں میاں کے پاس جاننا تھا تو وہ بس انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تمہیں نہیں بیجھ رہے تو بس اسی بچے سے کتے بچے ہیں آپ کے چار چار بچے اور آپ کے میاں نے اس بات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا نہیں میاں نے لیا میں نے لگا کیا تا نا کیس کروایا نند پہ ساتھ پہ تو جب باہر سے آئے ہیں تو کہ تم جو اٹھ ہو یہ نہیں جو تمہاری کوئی غلطی تھی اس وجہ سے تو سال ہو گیا دام بودھ آئی ہے نہ کوئی بچوں نہ پتہ کیا نہ کچھ یہ جو میرے میں ابھی ہمت آئی یہ صرف میڈم مسما کی طرح سے آئی نہیں نہیں تو میں تو ایسے دی آسمان سے نیچے گئی اور ابھی آپ بات کریں تو میرے سبس یہ کہ اللہ میرے اتنا زیادہ ان کو دے اللہ میرے تنروسی دے اور اللہ میرے ان کے ہر خوشیاں اور زیادہ ان کو دے ان کے غم دور کرے انہوں نے ہم جیسوں پہ حاد رکھا نہیں تو آج کال تو آپ نے بھی چھوڑ گئے بلکل بڑا ہمت رکھیں آپ کو دیکھ کر باقی بھی ہمت رکھیں گے جیسے بشرا ہیں بشرا کی اتنی ساری سرجری ہوئی ہیں بلکہ بشرا میں آپ بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی آپ رول موڈل بن جائیں ان امت دیا کریں کہ دیکھو میں بھی تو دوسروں کو دیکھ کے بھی تسلی ملتی ہے اور آپ کو اپنے اندر بہت سکون ملے گا جب آپ دوسروں کو تسلی دے رہی ہوں گی تو مائک لے بلکل میں ایسا ہی کرتی ہوں نیکس ٹیم اگر کوئی بھی نئی بچی آتی ہے جلی آتی ہے تو میں اس کو لیدگی میں باجی مجھے کہتی ہے بیٹا اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزار رہا تو میں اس کو لیدگی میں پھر اپنی بات بتاتی ہوں دیکھو آپ اس جگہ پہ آگئے جہاں پہ ہر چیز کا خیار رکھا جائے گا آپ بہت اچھی جگہ آگئے گے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی دیکھو مجھے میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں کونے میں بیٹھی رہتی تھی مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا تو میں اس وقت صرف اللہ سے مدد مانگتی تھی اللہ پاک نے باجی مسرد مصبا سے ملایا اللہ تعالی وسیلے بناتے ہیں بلکل یہ فریشتہ ہے ہمارے لئے یہ فریشتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے انگلی پکڑی ہے کہ جیسے چھلے میں بچہ کو ماں پکڑتی یہ ماں ہی ہیں میں ان کو ہمیشہ اپنی ماں ہی کہتی ہوں اور جو بات میں کسی سے نہیں کہتی وہ میں بات جیسے کہتی انیشہ میں آپ سے مائک زرا پاس کر دیجئے گا انیشہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں جی بالکل اچھا اور آپ آج کل کیا کر رہی ہیں اور سرجریز آپ کے کتنی ہوئی ہیں میری پانچ پانچ سرجریز ہو گئی اور ابھی سکتی ہیں ان کو ایک کر کے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے ایک آپ پانچ مہینے لگتے ہیں گوٹ پندرہ سے بیس سرجریز ابھی اس کو اور چاہیے تو ابھی آپ بلکل دکھی نہ ہو بلکل پریشان نہ ہو آپ باقی سب کو دیکھ کے یا اپنے سے نیچے دیکھ کر تسلی آتی ہے جو آپ سے بھی زیادہ جلی ہوئی ہیں یا جو آپ سے زیادہ تکلیف میں ہیں آپ ان کو دیکھ کے تسلی خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر اور تسلی دیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں آپ دیا لیکن اب دوبارہ میں سٹارٹ کروں گی رمضان کے بات جی پلکل ٹھیک ہے راکھ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی ان سب کے لیے آپ نے ان کی مینٹل سٹیٹ سٹیٹمنٹ تو دیکھی لیے سن بھی لیے آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں ہم ٹونٹی فرس سنچری جس میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب چیزوں کی کمی ہے ہمیں مجھے کچھ جیتنا ہے تو مجھے کسی کو ہرا کے جیتنا ہے اگر مجھے کچھ چیز چاہیے تو میں کسی کو پیچھے کر کے میں ہی آگے ہوں گا چیزوں کی کمی محسوس کرنا یہ سکیارسٹی منٹالٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر لیتھل اگریشن بڑھتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی اور کو نقصان پہنچانے کے لیے راغب ہوتے ہیں لیتھل اس منٹالٹی سکیارسٹی منٹالٹی کے بجائے اگر ہم ابنڈنس منٹالٹی کی طرف جائیں جس میں ہم چیزیں وافر مقدار میں ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ ہلپ کرے گا اس طرح کے انسیڈنس سے بچنے کے لیے بھی اچھا جی یہ ٹرانس میشن کے بعد بھی ہم ان کو ذرا تھوڑی سی ایک کلاس دیں گے چھوٹا سا لیکچر سا ہی بہتر بہتر بنایا جا سکتا ہے یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہماری ٹرانس میشن کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھ خدا حافظ